اسلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے تو ناظرین آج میں نے خصوصی طور پر آپ کے لئے سپیشل کھڑے مسالے کا قیمہ بنایا ہے جو کہ بخریت کے موقع پر آپ بنا کے کھائیے گا کہ آپ کا دل چاہے کہ کچھ چٹ پٹا ہو جائے تو آپ یہ بنائیے گا اس کے ساتھ چاہے ہیں تو آپ پراتھے بھی بنا سکتے ہیں بہت سارے مطلب میں پراتھوں کی ریسیپیاں دے چکی ہوں اور اگر آپ کو کسی بھی میری ریسیپی کی ضرورت پڑے تو آپ مجھے کمیٹس میں بتائیے گا تو میں انشاءاللہ اس کا لنک جو ہے نا اس میں ڈال دوں گی تو آپ کو بہت ساری ریسیپیاں مل جائیں گے بغیر تلاش کیے تو اور بھی بہت ساری میری ریسیپیاں ہیں پائی کی ریسیپی ہے چکن کڑھائی ہے بہت ساری ہیں چکن کورما اور ویسے بیف کورما بہت ساری میں نے ریسیپیاں ڈالی میں ہیں تو اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ ضرور بولیے گا تو ناظرین اس کی جو ریسیپیاں جو اس کے اجزاء ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کس طریقے سے تیار ہوگا تو ناظرین یہ جو ہم نے کھڑے مسالے کا پیما بنایا ہے تو اس کے تمام اجزاء ہیں یہ یہ پیسیوی لال مرچوں کا ایک چمچہ ہے آدھا چمچہ کٹیوی مرچے ہیں آدھا چائے کا چمچہ ہلدی ہے پندرہ سابت لال مرچے ہیں ڈیڑھ پاؤ پیاز ہے ایک چھٹانک ادرک ہے اسی طرح لمبے سلائس میں آپ نے کاٹنی ہے اور یہ آدھا پاؤ لہسن ہے اور ایک چائے کا چمچہ یہ کالی مرچے ہیں دس بارہ یہ لونگیں ہیں اور دو بڑی لائچی ہیں اور یہ ایک پاؤ ٹیمارٹر ہیں یہ ایک چمچہ بھر کے بڑا والا یہ دردرہ کر دیا ہے میں نے یہ سابت دھنیا ہے اور یہ سرکہ ہے سفیز سرکہ ٹھیک ہے اور یہ ایک کلو قیمہ ہے تو اس میں یہ تمام چیزیں ڈالیں گے اور یہ نمک ہے جو کہ حضب زائقہ ہم ڈالیں گے تو ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کس طریقے سے ہم نے اس کو پکانا شروع کرنا ہے تو ناظرین اس کے اندر یہ ایک پاؤ دہی بھی ڈالے گا کیونکہ یہ پیاز زیادہ ڈالے گی تو اس سے ساراں میٹھا ہو جاتا ہے ایک پاؤ ٹیمارٹر اور ایک پاؤ دہی ڈالے گا یہ ایک کلو کا سامانے سارا تو ناظرین اس کے اندر جو ہے ایک پاؤ ہی تیل ڈالے گا کیونکہ بیف جو ہوتا ہے اس کے اندر ایسے بھی بہت چربی ہوتی ہے تو اس میں صرف ایک پاؤ ہی کافی رہتا ہے تو اب ہم اس کے اندر یہ پیاز فرائی کریں گے کچھی پکی پیاز فرائی کریں گے فل فرائی نہیں کرنی ہے اسے بس ایسے ہی کچھی پکی اس کو فرائی کریں گے ہم تو ناظرین اتنی یہ کچھی پکی پیاز کر لیے میں نے جیسے ہی نرم ہو جاتی ہے بس اتنی کرنی ہے اب میں اس میں ڈالوں گے لہسن اب پھر اس میں ڈالوں گے میں یہ ادھرک کٹی بھی تھوڑا سا اسے چلائیں گے اب اس میں ڈالیں گے ہم کیما کیما ڈالنے کے بعد ہم تھوڑا اس کو اچھے طریقے سے ملائیں گے اور ناظرین تمام یہ کام جو ہے نا بلکل ہلکی آنچ کر کے لو فلیم کے اوپر کرنا ہے یہ اچھا تو اب جو ہے یہ سرکا ہے وائٹ وینے گر یہ اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر تقریباً دو تین چمچے کے برابر بس اتنا یہ دو یا تین چمچیں جس سے ہم چاول کھاتے ہیں تو یہ اس میں مکس کروں گے اچھے طریقے سے اور اس سے ناظرین بہت مزے کا زائقہ بنتا ہے آپ ضرور بنا کے دیکھئے گا بکریت کے موقع کے اوپر ماشاءاللہ گوش تو خوب سب کے گھروں میں موجود ہوتا ہے کہ انسان کا دل چاہے کہ کچھ اچھا سا چٹ پٹا سا کچھ کھٹا سا ہم کچھ سالن بنائیں جس سے موں کا زائقہ بھی اچھا ہو جائے تو آپ یہ ضرور بنائیے گا اور آپ کی مرضی ہے اس کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو پراثے بھی بنا سکتے ہیں جیسے میں آپ کو سکھا چکی ہوں بہت ساری ویڈیوز ہیں میری آپ دیکھئے گا پراثوں کا بہت اچھے اچھے پراثے میں نے سکھائے ہیں ناظرین اب یہ تمام مسالہ ڈالوں گی میں اور ناظرین میں جو آپ کو چاہیے ہو آپ مجھے بتائیے گا میں پھر لنک چھوڑ دیا کروں گی تو آپ دیکھ لیجئے کریں تو یہ ہے کہ آپ کو بھی آسانی ہو جائے گی جو آپ کو چاہیے ہو تو آپ مجھے بتا دیا کریں میں اسے کمیٹس کے اندر بتا دیا کریں پھر میں آپ کے لیے وہ ہی اسی چیز کی اس ریسیپی کا لنک چھوڑ دیا کروں گی یہ ٹیمارٹر ڈالیں گے اور یہ گرم مسالہ یہ سابت لال مرچے ہیں اب اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے اور نہ دیں اس کے اندر پانی نہیں ڈالے گا یہ ہلکی آنچ پہ یعنی لو فلیم کے اوپر یہ پکے گا اور ابھی دہی بھی ڈالے گا ایک پاؤ اس کے اندر تو اور یہ آپ کو پتا ہے کہ بیف جو ہے بیف وہ یا مٹن ہو کچھ بھی ہو کوئی سا بھی گوشت ہو چکن تک یہاں تک کہ چکن بھی پانی چھوڑتا ہے تو اسی پانی کے اندر یہ گل جائے گا اور وہ ہی ٹیس زائقہ آئے گا اس کا اور اگر پانی ڈل جاتا ہے تو وہ زائقہ کے اندر کمی آ جاتی ہے تو یہ اسی کے اندر جو ہے گلے کا اگر مجھے ضرورت محسوس ہوئی تو میں ڈالوں گی ورنہ ابھی تو میں اس کا پانی خوشک ہونے دوں گی اس کا بیف کا بھی نکلے گا ٹیماتر کا بھی ہوگا اور دہی کا بھی ٹھیک ہے اور ابھی میں تھوڑی دیر میں اس کے اندر دہی بھی ڈالتی ہوں اور پھر انشاءاللہ اس کو تیار ہونے کے بعد آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاؤں گا تو ناظرین اس کے اندر اب ہم دہی بھی ڈال رہے ہیں اور ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر کے اور نیش کو لو فلم کے اوپر رگ دوں گے پکنے کے لئے پھر یہ تیار ہو جائے گا اچھے طریقے سے اس کو مکس کر کے اور اس کو لو فلم کے اوپر ہم رگ دیں گے اسی طریقے سے آپ بھی بنا کے دیکھئے گا بہت پسند آئے گا آپ کو یہ قیمہ تو ناظرین اس کے اندر پانی ڈالنا پڑے گا کیونکہ اس کا پانی جو ہے جلدی خوشک ہو گیا جس کے ویسے یہ مسالے ابھی کھڑے ہیں ملکل تو تھوڑا سا اس میں پانی ڈالنا پڑے گا ایسا گلاس آپ کے پاس بھی ہو سکتا اگر اس سے چھوٹا ہے تو آپ جو ہے ڈیڑھ گلاس ڈال دیجئے گا اگر اس سے چھوٹا گلاس ہے کیونکہ اس کو گلانا تو بہت ضروری ہے کیونکہ یہ مسالے اس طرح یہ لہسن وغیرہ اس طرح کھڑا رہے گا تو یہ اچھا نہیں لگے گا جبکہ ہے تو یہ کھڑے مسالے کا قیمہ ٹھیک ہے کہلاتا تو یہی ہے اس میں تمام مسالے کھڑے ڈالتے ہیں یعنی ثابت مسالوں کا ہوتا ہے لیکن یہ لہسن وغیرہ کو تو تھوڑا نرم کرنا پڑے گا تاکہ وہ اس کے ساتھ میش ہو جائے تو اب میں نے یہ پانی ڈال دیا اب اس کو میں پکنے کے لیے رکھ رہی ہوں ناظرین یہ ہماری ڈشت بن کے تیار ہو چکی ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئے گی بقریت پر ضرور بنا کے کھائیے گا چاہے مٹن کا کھائیں یا بیف کا کھائیں کسی چیز کا بھی بنائیں گے آپ بہت مزے کا بنے گا اور برکل اسی طریقے سے بنائیں گے کوئی اس کے اندر کمی پیشی نہیں کیجئے گا ایسا ہوتا ہے نا بعض دفعہ کہ ہم کوئی ریسیپی بناتے ہیں تو سوچتے ہیں چلو یہ بھی ڈال دیں وہ بھی ڈال دیں نہیں جس طریقے سے جو بھی ریسیپی ہونا اسی طریقے سے بنانی چاہیے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ ریسیپی کیسی ہے اور کیسا ذائقہ اس کا ٹھیک ہے اور میرے چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعاوں میں بھی یاد رکھا کریں صدقے کی پابندی کریں آپ سوچتے ہوں گے کہ میں کیوں کہتی رہتی ہوں اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنا سواب ہے کتنا عجر ہے کہیں اچھا بولیں اور اپنی زبان سے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں اور اپنے ماں باپ کا ہمیشہ خیال رکھیں کبھی اپنے ماں باپ کا دل نہیں دکھائیے گا اب آپ سوچیں گے کہ میں ماں باپ کی دو دن سے جو ہے نا دو رہے سوپیوں میں نے ماں باپ کا کیونکہ میں سنتی رہتی ہوں کیونکہ جس نے ماں کا دل دکھایا وہ آپ نے دیکھا ہوگا اپسا رکھشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے جس نے ماں کا دل دکھایا اس نے رکھشے چلایا ضروری نہیں ہے کہ جس نے ماں کا دل دکھایا وہ رکھشے ہی چلائے گا وہ اس کو اللہ تعالیٰ ایسا بھی کر سکتا ہے اس کو کچھ ہی نہ ملے اور وہ بیچارہ در بدر کی ٹھکرے کھاتا پھرے تو کبھی بھی اپنی ماں کا دل نہیں دکھائیے گا کیونکہ جو ماں ہوتی ہے بڑی تکلیف ہیں جھیل کے بڑی مصیبتیں اٹھا کر اپنی اولاد کو پالتی ہے اور بچے کو آسانی سے نہیں پلتے ٹھیک ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری باتیں بری نہیں لگیں گی کیونکہ یہ ہی سچ ہے آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں اس میں ماں کے بارے میں کتنی ہے باپ کے بارے میں کتنا ہے اور ہر رشتے کے بارے میں ہے کہ آپ ہر رشتے کا حقوق پورے کریں چاہے وہ اولاد ہو بیوی ہو ماں ہو بہن ہو باپ ہو بھائی ہو سب کے محلے والے ہو رشتے دار ہو ٹھیک ہے اتنی دور تو کوئی جاتا ہی نہیں ہے اپنے گھر کو ہی سمال لے تو کافی ہے لیکن یہ ہے کوشش کرنی چاہیے کہ انسان پڑوسیوں کا بھی حقوق ادا کرے اپنی ذات سے کبھی پڑوسیوں کو بھی تکلیف نہ پہنچائے اکثر پڑوسی بھی ایسے ہوتے ہیں کہ کچھرے کو بانتے ہیں تھیلی میں اور اچھال دیتے ہیں اپنے پڑوسیوں کے گھر کے آگے تو یہ بھی غلط ہے اپنی ذات سے کبھی بھی کسی طرح کی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے تو ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری باتیں بری نہیں لگتی ہوں گی اور یہ ریسیپی کے بارے میں مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آنے والی ہے بہت ذائق دار قیمہ ہے ٹھیک ہے اور جو میں نے فرس ٹائم صرف خصوصی طور پر آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے تو آپ میرے چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا اپنی دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ آئندہ بھی کسی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی زندگی رہی تو حاضر ہوں گی ٹھیک ہے تو اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ